اسلام علیکم ناظرین ورلڈ انفو ٹی وی پر آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں ناظرین انڈر ٹیکر ریسلنگ کی دنیا کا ایسا ستارہ ہے جس نے ڈبلیو ڈبلیو ای میں سب سے زیادہ شہرت، دولت اور عزت کمائی پاکستان میں تو ڈبلیو ڈبلیو ای زیادہ باقاعدگی سے نہیں دکھائی گئی لیکن پھر بھی جب سے جنرل مشرف کے روشن خیالی پروگرام کے تحت کیبل گھر گھر تک پہنچی ہے تب سے انڈر ٹیکر کی مقبولیت پاکستان میں بھی پھیل چکی ہے یہ دو سے زائد دہائیوں تک لوگوں کو رنگ میں اپنے انوکھے انداز کی بدولت لطف اندوز کرتے رہے ان کے فالورز امریکہ سمیت پورے یورپ اور ایشیا تک پھیلے ہوئے ہیں ویسے تو انڈر ٹیکر رنگ سے ریٹارمنٹ لے چکے ہیں لیکن پھر بھی لوگ فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل سائٹس پر ان کی ایکٹیوٹیز کو فالو کرتے ہیں ان کے کروڑوں مدہ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ انڈر ٹیکر ریٹارمنٹ واپس لے کر رنگ میں واپس ستر آئیں ہو سکتا ہے ان قریب انڈر ٹیکر ایسا کر بھی دیں یہ تو ہو گئی انڈر ٹیکر کی مقبولیت پر بات چیت مگر ہمارا آج کا ٹوپک یہ ہے کہ انڈر ٹیکر کا مذہب کیا ہے وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں پچھلے چودہ سال سے ایک افاق گردش میں تھی کہ مشہور ریسلر مارک ویلیم عرف انڈر ٹیکر نے اسلام قبول کر لیا ہے اس بارے میں لوگوں کی رائے مختلف تھیں کچھ کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا جبکہ کچھ لوگوں کی آرہ یہ تھی کہ انڈر ٹیکر نے اپنے کریئر کے اروج پر پہنچ کر اسلام قبول کر لیا تھا اب سچ کیا ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں واضح ہو جائے گا لہٰذا ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا ناظرین سب سے پہلے تو ہمارے لیے یہ بات باعث فقر ہے کہ جب بھی کوئی غیر مسلم خواہ وہ عیسائی ہو یا یہودی جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ ہر سچے مسلمان کا دل خوشی سے سرشار ہو جاتا ہے کیونکہ ہر مسلمان یہی خواہش رکھتا ہے کہ ہر غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے لیکن جب بات کسی سلیپریٹی کی ہو تو یہ بات مدتوں تک کے لیے باعث خوشی بن جاتی ہے سیم ایسا ہی معاملہ مشہور کنگ آف پاپ میوزک مائیکل جیکسن اور مشہور بولیوڈ اسٹار سنجے دت کے ساتھ بھی رہا ہے ناظرین انڈر ٹیکر کی اسلام میں شمولیت پر مسلمانوں کا یوں دلچسپی لینا گویا ان کے جذبہ ایمانی کی ایک علامت ہے یہ خبر کہاں سے پھیلی؟ کب؟ اور کیوں پھیلی؟ یہ سب اس ویڈیو میں بتائیں گے جس کے بعد تقریباً سب لوگوں کے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے ناظرین یہ سارا معاملہ دراصل جہاز میں لی گئی اس تصویر سے شروع ہوا تھا آج سے تقریباً سترہ سال پہلے چار جون دو ہزار چار میں جب انڈر ٹیکر یو ایس اے سے باہر کہیں اپنے ڈبلیو ڈبلیو ای کے شوز میں شمولیت کے لیے جا رہے تھے تو اتفاق سے اسی جہاز میں انڈیا کے ایک بڑے صوفی بزر اور اسلام کے ایک بڑے فرقے مستالی اسماعیلی کے مذہبی پیشوا سید محمد برحان الدین بھی موجود تھے مستالی دراصل اسماعیلی شیعہ فرقے کی ایک شاخ ہے سید محمد برحان الدین کی روحانیت سے انڈر ٹیکر بھی شاید پہلے سے متاثر تھے انڈر ٹیکر کو جب جہاز میں ان کی موجودگی کا علم ہوا تو وہ اپنی سیڈ سے اٹھ کر خصوصا پیر صاحب سے ملنے ان کی نشست برآن پہنچے ناظرین چند منٹس کی ملاقات اور رسمی گفتگو میں پاکستان اور انڈیا کے میڈیا نے حضب معمول یہ اطلاع پھیلا دی کہ انڈر ٹیکر نے اسلام قبول کر لیا ہے اتنی مختصر سی ملاقات میں یہ واضح یا ثابت نہیں ہوا کہ پیر صاحب نے کب انڈر ٹیکر سے اسلام میں داخل ہونے کا کہا اور کب انڈر ٹیکر نے کلمہ بھی پڑھ لیا اس بات کا انڈر ٹیکر کو خود بھی نہیں پتا کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ انڈر ٹیکر کا مذہب کیا ہے جب تک کہ وہ خود اس بات کا اعتراف نہ کر لیں اس واقعے کو کئی بار سوشل میڈیا پر بھی اچھالا گیا خصوصا سال 2011 اور 2012 میں فیس بک پر انڈر ٹیکر کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کی گئی جبکہ انڈر ٹیکر کی جانب سے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی گئی سید برحان الدین 2017 کو دنیا فانی سے کوچ کر گئے تھے جبکہ ان کی طرف سے بھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا تھا کہ انڈر ٹیکر کو انہوں نے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی یا وہ مسلمان ہوئے تو جناب آج کی ویڈیو سے یہی بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارا میڈیا اور کچھ لوگ بغیر تصدیق کے خبر پھیلانے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں حالانکہ اس خبر میں دور دور تک کوئی صداقت نظر نہیں آتی یہی ماجرہ کنگ آف پاپ میوزک مائیکل جیکسن اور بولی وڈ سٹار سنجدت کے ساتھ بھی ہے کچھ لوگ انہیں زبردستی دین اسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ ان سب کی جانب سے بھی ایسا کوئی اعتراف سامنے نہیں آیا امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر چینل پر نئے ہے تو ہمارے چینل وال انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بنے بل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر لیٹس ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے موصول ہو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان